بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم الحسن باجوا ہوں ترمیم کے بعد ججز کے پاس دو آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے ججز جو آپرائیٹ ججز ہیں جو اکثریتی ججز ہیں ان کے پاس دو آپشن ہیں یا وہ استیفہ دے کے گھر چلے جائیں یعنی وہ یہ کہیں کہ یار یہ ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی یہ کیا ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آئین توڑ دیا گیا یہ آئین کو بنانے کے چکر میں آئین کے اندر ترمیموں کے چکر میں آئین کا ڈھانچہ بدل دیا گیا یا وہ سسٹم کے اندر رہ کے لڑنے کی کوشش کریں اور وہ سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ بیک کریں لگتا یہ ہے کہ آج یعنی آج یہ واضح ہو جانا تھا میں نے پورا دن صبح سے لے کر ابھی تک کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی میں یہ ابزور کر رہا تھا سپریم کورٹ سے عدلیہ سے کیسا رسپونس سامنے آتا ہے تو ناظرین کرام ہم شروعاتی رسپونس سے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے سسٹم کے اندر رہ کے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لگتا یہ ہے کہ دی گیم از نوٹ آور پکچر ابھی باقی ہے اور چیزیں بہت زیادہ کھلنے والی ہیں میں نے یہ میں نے مطلب یہ ابزور کیسے کیا کہ یہ ججز جو ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کے لڑنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ ایسا کیا ہوا جسس منصور علی شاہ صاحب کا کیا رد عمل آیا سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبر ہے جسس آئیشہ ملک نے کیا کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہوا صاحب تو خیر لگانے نہیں چاہیے ایک انتہائی متصب جج ایک انتہائی متصب جج اور مجھے امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد وہ گانے لگیں گے کہ جانے والا وہ ڈیش تھا گالی نہیں ہے وہ گانا ہے بڑا زبردست مجھے لگتا ہے وہ بہت سارے لوگ جانا وہ سٹیٹس لگائیں گے اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ سارا سپریم کورٹ کے اندر کیا چلنا اور سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے اس کے اوپر تفصیلین بات کریں گے اور اب تحریک انصاف انگلیاں اٹھا رہی ہے فلانا غدار فلانا غدار فلانا غدار کون کون غدار کس کس نے غداری کی کون کون اسمبلی کے کس فلور کے اوپر بیٹھا رہا کس کس کو چھپایا گیا کون کون اب ویڈیوز بنا کے جو ہے نا وہ کانیا سنا رہا ہے اور ان کے اوپر سروں کے اوپر ہاتھ کس کا تھا فیصل سلیم جو کہ ووٹ کے لیے کہا جا رہا تھا وہ جو پاکستان کا سینیٹر ہے اس نے کس کا نام لیا کہ فلان کو میری لکیشن معلوم تھی سولہ تاریخ تک اور اس کے بعد میں اغباء ہو گیا اور وہ فلان بہت بڑا فلان کون ہے اس کے اوپر بھی تفصیلاً بات کریں گے ایک درخواست بس میں آپ کو کر دوں وہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے چینل سے آپ کو آثینٹک خبریں جو ہے وہ محصول ہو رہی ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوشش جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت ایسا دور ہے کہ ہر جگہ آواز بندی کی کوشش ہے آواز بندی کی کوشش ہے ہماری چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہیں بہت زیادہ لوگوں تک نہیں شیر ہو پاتی ہیں ٹیم میں بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ شیر کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچ آ سکتے ہیں تاکہ آواز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کو اور ان کے ججز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور غدار کون فلانا کون امکانا کون یہ دوسرے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں سو سنیے جناب آج دو کیسز کے اندر ججز نے اپنا مائنڈ ظاہر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ کوئسچن تو یہی ہے نا دیکھئے ترمیم تو ہو چکی جو ہونا تھا ایوانِ بالا سے ایوانِ زیری سے پاس ہو گئی بلاول بھٹوں نے جو اینا وہ کالا سام بھی کہہ دیا اور ان لوگوں کو کالا سام بھی کہہ دیا جو کہ عدلیہ کے لوگ ہیں اور جو یہ مخالفت اور جنہوں نے وزیر آزموں کو گھر بھیجا میاں نوازشف صاحب نے کھڑے ہو کر انقلابی شیر بھی پڑھ دیا زہر پیتا ہوں تو مرتا کیوں نہیں ہو مرتا ہوں تو جیتا کیوں نہیں ہو ساری کہانیاں سنا دی گئی ہیں اب اس کے بعد اگلی کہانیاں چھوڑیے جو کچھ ہوا سے ہوا اگلی گل کرو نہ یرا تو اگلی بات یہ ہے کہ آج دو کیسز ناظرین اکرام لگے چھوڑی سویں آئینی ترمیم کے بعد دو کیسز کے اندر دو ججو نے بات کی چھوڑی سویں آئینی ترمیم سے مطالق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک کے دلچسپ مارک سامنے آئے موسمیاتی تبدیلی آثورٹی کے قیام سے مطالق کیس پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹانی جنرل سے مقالمہ کیا ہے اٹانی جنرل کدھر ہے انہوں نے کہا جی وہ وہ رات دیر تک وہاں میں مصروف رہے انہیں پوچھا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کا چیئرمن کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے ابھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا اٹانی جنرل نے کہا اٹانی جنرل کدھر ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اٹانی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے اٹانی جنرل نے جواب دیا اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی عدالت نے کیس کی سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی کی یعنی کہ یہاں پر ہلکا سا ٹانٹ کیا اس کے بعد مسابقتی کمیشن کے اوپر بات تھی مسابقتی کمیشن سے مطالق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا مسکراتے ہوئے سوال جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا ٹھیک ہے وکیل فروغ نصیم اور یہ فروغ نصیم صاحب یہ یاد رکھی گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈرافٹ کیا اس پوری کانسٹیوشن کو وہ یہ جو نہیں ترمیم کو فروغ نصیم صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئی شاہ ملک بولی چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کی آئینی بینچ جانے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تین ہفتوں تک کیس کی سوالت بلتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی جسٹس آئی شاہ ملک نے کہا نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا یعنی کہ ججز نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے ایکسپوز کیا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ڈسکمفٹ اس پورے معاملے سے اور نمبر ٹو ناظرین کرام وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نہیں چھوڑ سکتے تین ہفت تک ملتوی کر رہے ہیں چیزیں ذرا واضح ہو جائیں گی اس کا مطلب کیا سمجھا جائے ناظرین کرام دیکھیں جو چیز مجھے اس وقت اب میں خبر نہیں اب آپ کے سامنے تجزیہ رکھنے لگا ہوں یہ میرا تجزیہ ہے خبر نہیں ہے تجزیہ ہے دیکھئے یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اوویسلی اس آئینی ترمیم نے جنہوں نے اس کے اندر ووٹ نہیں دیا انہوں نے چیلنج کرنا ہے چیلنج ہونی ہے نا یہ آئینی ترمیم تو چیلنج ہونی ہے اب یہ آئینی ترمیم کہا چیلنج ہوگی یہ سب سے important question ہے یہ آئینی ترمیم کہا چیلنج ہوگی کیونکہ یہ آئینی ترمیم کی آئینی bench میں چیلنج ہوگی اور بھائی آئینی bench تو اس آئینی ترمیم کے وجود میں ترمیم کی وجود میں آیا نا تو آپ جب اس وجود کو question کر رہے ہیں تو پھر آپ اس bench کے سامنے تھوڑی جائیں گے یعنی کہ آئینی ترمیم کی بدالت ایک بینچ وجود میں آیا ہے آپ اسی آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے اس بینچ کے سامنے تو نہیں پیش ہو سکتے اوویسلی اس کو آپ نے چیلنج کرنے کے لیے کسی موجودہ سیٹ اپ میں ہی پیش ہونا جو نیوٹرلی دیکھ سکے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ فلاں ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح ہے ایسے ہی ہوگا نا اب ہوگا کیا میرا ذاتی خیال یہ ہے میرا تجزیہ ہے کہ دو آپشنز ہو سکتے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نئے چیف جسٹس کا انتظار کرے گی جو کہ 25 اکتوبر کے بعد ہو گیا نیا چیف جسٹس یا فریدی ہوں گے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا یا فریدی ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں نیچے جو آئینی بینچز کے سربراہ ہونے ہیں وہ امین الدین خان ہے وہ آپ سمجھ لیے کہ آئینی عدالت ہی ہے ان کا سربراہ امین الدین خان ہوگا اور ان کو پارلیمان کرے گی انہوں نے اختیارات سارے پارلیمان نے اپنے پاس لیا حکومت نے اپنے پاس لیا پارلیمان تو کہہ ہے کہ پارلیمان حکومت نے اپنے پاس اگزیکٹیوز نے اپنے پاس یہ سارے اختیارات لے لی اب دلچسپ موڈ ہے وہ دلچسپ موڈ یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جب چیلنج ہوتی ہے چاہے یا فریدی آئیں یا منصور علی شاہ صاحب آئیں جب یہ آئینی ترمیم چیلنج ہوگی تو یہ آئینی ترمیم کو وہ کہاں پہ بھیجیں گے کیا وہ آئینی بینچ میں بھیجیں گے یا سپریم کورٹ اسے خود آپٹ کرے گی یہ ہے اب یہاں پر کوسچن کیونکہ اگر سپریم کورٹ اسے خود آپٹ کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ در جائے گے کیونکہ سپریم کورٹ کہے گی کہ آئینی بینچز تو آئینی بینچ یہ چھبیس وی آئینی ترمیم کے بعد وجود میں آئے ہیں آئینی بینچ تو بعد میں وجود میں آئے ہیں پہلے تو وجود میں نہیں آئے تو پہلے تو سپریم کورٹ ہے تو یہ سپریم کورٹ کا اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پورے معاملے کو ہوتی ہے تو وہ فل کورٹ اس پہ بنا دیتے ہیں اور اس کو لائیو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس معاملے کو فل کورٹ سنے گا اور فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ بھی کوششن آ سکتا ہے سامنے ہو سکتا ہے وہ یہ کوششن سننے کے لیے کہ بھائی یہ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا فل کورٹ بن جائے ہاں فل کورٹ بن جائے تو اگر وہ فل کورٹ بن جائے گا یہ میرا تجزیہ ہے کہ کچھ اس طرح کے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو پھر تو آئینی بینچ تو ور گیا آئینی بینچ تو ور دا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ گیم میں بار بار بتا رہا ہوں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دوسری طرف سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے نظر نکرام گیم دوسری طرف سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف نظر نکرام اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ صرف چھبیسویں آئینی ترمیم تک نہیں رک رہے ہیں وہ ستائیسویں اور اٹھائیسویں ترمیم پر بھی جا رہے ہیں ستائیسویں اور اٹھائیسویں ترمیم تک بھی بات جا رہی ہے اس کے اندر فوجی عدالتیں اور یہ سارا کچھ کیونکہ بندے تو انہوں نے بچا لیے بندے تو انہوں نے بچا لیے اب لگتا یہ ہے کہ اگر ججی سسٹم کے اندر رہ کے مقابلہ کرتے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر تھوڑا سا فائٹ بیک کرتے ہیں تو آج جو وقتی جیت ہے گومنٹ کی یہ جو شادیانیں بجا رہے ہیں اور بھنگڑے ڈالنے ہیں اور گانے گا رہے ہیں یہ وقتی جیت شکست کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے اور گومنٹ کو کافی بڑا دھچکا یہاں پر لگ سکتا ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا اب کیونکہ میں بتا رہا ہوں چھبیسویں اور ستائیسویں آئینی ترمیم پہ بھی یہ جا سکتے ہیں تو چھبیسویں اور ستائیسویں آئینی ترمیم میں میں نے آپ کو بتایا بندے کہاں سے آئیں گے اس میں مولانا فضل ایمان اگر نہیں دیں گے فوجی دالتوں پہ تو انہیں بندے تو بچا لیے نا تحریک انصاف کے لوٹے باچ گئے آپ دیکھنی رہے کہ کن کن نے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ویڈیوز دی ہیں ڈاکر زرکا کے ویڈیو آئے جی میں نے تو کہا تھا میں نہیں سب کو پتا آپ کی در تھی زین قریشی صاحب کی ویڈیو آگئی زین قریشی صاحب کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور انہیں کہا جی دیکھیں میں تو یہ ہے میں یہاں پر تھا لیکن یہاں پر ایک چھوڑی جگلتی ہوگی زین قریشی کی ویڈیو سے پندرہ بیس منٹ پہلے جو ہے نا وہ ڈاکر فرحان ورک نے ویڈیو لگا دی ان کے بندے نے ویڈیو لگا دی تو زین قریشی تاتی ویڈیو وڑ گئی اب سارے مبارک زیب ہوں چودری علیہاس ہوں کوننگ زیب کھچی ہوں عثمان ہوں عثمان علی سائی والوالے یہ سارے کے سارے وڑ چکے ہیں اور قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ قوم کبھی بھی معاف نہیں کرتی ہے ناج نکرام قوم کبھی بھی معاف نہیں کرتی ہے تو یہ ایک زبردستی ایک ایک ویین ایک صورتحال ایک معاملہ ایک زبردستی چیز جو ہے نا وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کس ویڈی 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 انٹرسٹنگ ویڈی انٹرسٹنگ شو لیٹسی آگے چیزیں جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کو اب انگلیاں اور یہ دکھانے کے بجائے اندرونی طور پر ان کی پولیٹیکل کمیٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ لوٹے ہیں اور جو لوٹوں کا جو ہے نا وہ معاملہ بچانیاں ان کو سائیڈ لائن کرنا ہوگا میں نہیں کہتا ابھی نکال دیں لیکن سائیڈ لائن کریں ان کو کسی بھی مین چیز بھی بنا لیکن نہیں عمران خان فیصلہ کرے گا کس کو نکالنا اور کس کو نہیں نکالنا کیونکہ احتشام اللہ صاحب کہتے ہیں جی میں نے فیصل سلیم صاحب سے بات کیا جو سینیٹر ہیں میں نے ان سے بات کیا انہوں نے مجھے کہا کہ میں سولہ تاریخ تک محفوظ مقام پر تھا سولہ تاریخ تک میں محفوظ مقام پر تھا مجھ سے بار بار لوکیشن پوچھ رہے تھے شبلی فراز صاحب اور میرے پاس میسیجز ہیں اور ہر چیز ہیں سولہ تاریخ تک میں بلکل محفوظ مقام پر تھا بار بار مجھ سے شبلی فراز لوکیشن پوچھ رہے تھے جب میں نے لوکیشن بتائی جب میں نے لوکیشن بتائی تو مجھے چند منٹوں کے اندر اندر اس لوکیشن بتانے کے چند منٹوں کے اندر اندر اغوا کر لیا گیا اور میرے پاس ان تمام تر چیزوں کے ثبوت موجود ہیں میرے پاس سکرین شاٹ موجود ہیں تو جناب گال لجلیے تسیلے شروع ہونا نا غدد آنے دیتے مجھے لگتا ہے بہت اچھی خبر آئے گی بہت اچھی خبر آئے گی بہت اچھی خبر آئے گی بہت اچھا یہاں تک پہنچا ہوں بہت اچھلو سے یہ دھمیاں کون لگاتا تھا وہ آج سارے ننگیں ہو گئے ہیں ناظرین کرام مازرت کے ساتھ کوئی مجھے کہتا رہے نیچے آکے بولتا رہے نہیں نہیں علی امین کو کچھ نہ کہیں علی امین کو کچھ نہ کہیں علی امین آپ کسی کی پوپی کا پتر ہے مازرت کے ساتھ اور ہم کسی کوئی پارٹی ور کر رہے ہیں بہت اچھلو سے ہمیں جو صحیح لگے گا ہم کہیں گے جو غلط نہ کہے گا وہ بھی کہیں گے اور علی امین گنڈاپور نے آپ کے پورے کاؤس کو نقصان پہنچا دیا پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے نا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی احتساب کی طرف جانا چاہیے ان لوگوں کے تو لیکن انہیں سائیڈ لائن کر دیں عمران خان فیصلہ کرے گا اور اس وقت فوکس رکھیں کہ عمران خان کو کیسے باہر نکالا جائے کیونکہ آج ناظرین کرام پتا چلا ہے کہ دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یہ ٹائم کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی تو معاملہ تھنڈا کرنے کوشش کی جائے گی کہ جب تک معاملہ تھنڈا نہیں ہو جاتا انہی ترمیم والا تب تک عوام باہر نہ نکل آئے تو یہ کوشش کی جاری ہے سو لیٹس سی ویہ تنگز گو اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان جند آباد